نمسکار میں ہوں گورت سری واسطہ یہاں پر تمام طرح کے مددے ہیں وہ اس میں گرمائے ہوئے ہیں اتاپنے سے بجٹ ستر چلنا تھا اور بجٹ ستر کی چلنے کے سمیہ ہی لگاتار سدن میں نیتا پٹی پچھ اور نیتا سدن کے بیچ گیمہ گیمی کا ماحول لہا آروپے تیاروپ کا دور رہا تو یہ لوتانترک دیشہ ہو یہاں پر لوتان کے مادیم سے تمام طرح کی جو مددے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں پر مددوں کے بیچ بھی تمام ایسے جانکاری ہے جو بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے جانکاری کے بنا بھی ہماں دیش کا جو کتھانا کا بھی پورا نہیں ہوتا ہے جیہاں بھارت کرسی پردھان دیش ہے اور بھارت کی ساٹھ پرسنٹ آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور بنا کسی کرسی کے بھومی کے اوپج کے مانو جیون کی جو ایک پرکلپنا ہے وہ بھی سمبھم نہیں ہے اگر آپ مانو جیون ہے تو نشطی روپ سے آپ کو کھانے پینے کے لئے سامان چاہیے فصل چاہیے اور یہاں پر جو فصل ہے وہ کسی کے مادیم سے ہی ملتی ہے جب کسان فصل ہوگاتا ہے تب ہی ہم کو آٹا ملتا ہے سبجی ملتی ہے گیاو ملتا ہے چاوال ملتا ہے تو بہت بڑا یوگدان ہے جیبیکہ کے لئے بھی اور کسی بھی دیش کی آرثک استطیق کو مجبود کرنے کے لئے بھی فصل کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اور جب فصلوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر بات ہوتی ہے اربرک کی یہ فصلوں کو بہتر کیسے کیا جائے فصلوں کی جو اپس کیسے بڑھائی جائے فصلوں کو کیٹ پٹنگوں سے کیسے بچائے جائے اور صحیح سمیہ پر فصلوں کا دام کیسے نرظہر کیا جائے اس کے لئے الگ بیوستان چل رہی ہے اور جو ہمارا مدہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ مدہ اتنا اہم ہے جس پر سرکار لگاتا اٹھائی سو سے تین جار روپے کی سبسیڈی کھرچ کر رہی ہے اور سرکار کے جو کھجانے پر بوجی بڑھ رہا ہے اور وہ مدہ ہے یوریا کا جہاں یوریا ہم انہ دیسوں سے آیات کرتے ہیں آیات کرتے ہیں وہ آیات کی چلتے اور جب بہی تین جار میں آیات کی یوریا کو ہم کو تین سو روپے میں دینا پڑتا ہے تو نسی روپ سے یہاں پر آپ کو سبسیڈی دینی پڑتی ہے سمیتیوں کو جن سے یوریا اس کا بتران ہوتا ہے تو نسی روپ سے یہاں پر جو مہنگائی ہے وہ نسی روپ سے یوریا کی اوپر بہت جارہ حابی ہے آیات کی چلتے یہاں پر یوریا کے جو دام ہے وہ تین جار روپے مارکیٹ میں ہے اور سبسیڈی کے بار یوریا ہم کو تین سو روپے ملتی اور ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یوریا کیلئی ضرورت کیا ہے یوریا جب تک آپ ڈالیں جب تک جو اپچ کے لئے جو نائٹریجن کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں اپاتی ہے اور اسی جگور کو ڈیکھتے ہوئے جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی سہکاری سمیتی ہے بہت بڑی سہکاری سنسطہ ہے اس کا نام اپکو جو سر 1967 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اپکو کی اور جس کا مکھیالہ دلیلی میں ہے اپکو کا کام کیا ہے اپکو لگاتار تمام طرح کی جو گھڑ پیڑیا ہوتی کسی سمبندت ہوتی ہیں اس پر کام کرتی ہو اور الگ-الگ ماردیم سے الگ-الگ یہاں پر سرچ ہوتی ہے اور بہتر پرنام سامنے نکل کے آتے ہیں اور ایک ایسا ہی بہتر پرنام سامنے نکل کے آیا ہے وہ آیا ہے نیانو یوریا لکوڈ جی ہاں یہ نیانو یوریا لکوڈ وہ بیعظتہ ہے یوریا کا بہت سوچ میں روپ ہے لکوڈ روپ میں جس کا آپ اگر ایک بوری یوریا اپیوک کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہے اگر آپ کی بھلا آدھا لیٹر یعنی پان سو احمل نینو یوریا لکڑ کی بوتل اپیوگ کریں گے اسپری کے مادہم سے تو انسی روح سے یہاں پر آپ کی فصل کو لا پہنچے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اس مادہم سے لوگوں کو لا بھی مللا ہے کیونکہ اگر اس کی شروع بات کی بات کریں تو پچھلی بار دوزار اکیس یعنی اکتیس مائی دوزار اکیس کو اس کی احلان ہوا تھا اور جون میں اس کا پروڈکسن ہونا شروع ہو گیا تھا اور لگوہ لبک گیارہ ہزار کسی چھتروں پر اس پر اس کا پریچھن کیا گیا الگل مردہ کے جاپ سے الگل مٹی کے جاپ سے اور لبا لبک چورانوے سے سو جو فصلیں تھیں اس پر اس کا پریچھن کیا گیا اور بڑی سنگھیا میں جو کسانوں نے اس کو لیا اور اپیوگ کیا اس کے بعد جو نسکس نکل کے آیا کہ یہ نکل کے آیا کہ آٹھ سے پندہ پرسینٹ تک اوپج میں اور جو کھرچ ہے وہ بھی یوریا سے کم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اس انسادن کے لیے آیات نہیں کرنا پڑے گا بہاری دیسوں پر نرون نہیں رہنا پڑے گا یوریا کی کالا بجاری نہیں ہو سکے گی اور ایک سمپن بھارت کو ہم یہاں پر بنا سکیں گے سمپن اس لیے کیونکہ جب ہم کسی چیز کے لیے بھی آیات کے لیے نرون نہیں ہوں گے آنے دیسوں پر نرون نہیں اگر وہ چیز ہمارے یہاں ہی بن رہی ہے تو یہ ہمارا لاب ہے اور اس نیانو یوریا کی شروعات میں آپ اتا دوں اکتریس مہی دو جار اکیس کو پچھلے سال اس کی اعلان ہوا جون سے بننا شروع ہوا اور گیارہ ہزار سے جارہ کسی شرطوں میں اس کا پریچھن ہوا سو سے جارہ فصلوں پر اس کا پریچھن ہوا اس کے بعد جو نسکرز نکل گیا ہے وہ بہتر تھا اور اس کے بعد دیس میں کا پہلا نینو یوریا لکڑ پلانٹ جو کی گجرار کے گاندینگر کے کلول ایریے میں لگ گیا ہے اس پر پادن شروع چکا ہے جس کا اور گھاٹن پر دیس کے پرامنتی نرین موڑی دوارہ 28 مہی کو کیا گیا اور یہ دیس کا ہی نہیں یہ برسو کا پہلا نینو یوریا لکڑ پلانٹ ہے اب تا برسو میں کوئی بھی دیس بائیو ٹیکنلوجی کے مادنم سے بائیو ٹیکنلوجی لکڑ نہیں بنا پایا تھا اور یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے اپکو نے جو کی دیس کی سب سے پرانی سہکاری سنس تھا ہے جس کا گھٹن انیس سو سڑ سڑ میں ہوا تھا جس کا مکھیال ہے دلی میں ہے اپکو کے مادنم سے یہاں لگاتار ریسرٹ چلتی رہی کیونکہ جو کلول میں بائیو ٹیکنلوجی ریسرٹ سینٹر تھا وہیں پر نینو یوریا لکڑ کا جو پریچھن کیا گیا اس کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا اس کے بعد کسانوں کو دیا گیا اور ایک سال کے بعد جب نسکرز نکل کے آئے تو بہتر پرنام کی چلتے اب اس کا بہتر روپ سے ارگاٹن کیا گیا جس کا ارگاٹن دیس کے پرامندی نینن مودی نے کیا گزارت میں جا کر اور اب یہ جو پلانٹ ہے یہ شروع ہو گیا ہے اور اگر اس پلانٹ کی چھمتہ کی بات کریں تو اس کی چھمتہ لگوہ لگوہ ڈیل لاکھ بوتل پیتی دن کی اس کی چھمتہ ہے اور اب اس کا پروڈکشن شروع ہو گیا ہے اس کا لاب کیا ہوگا لاب یہ ہوگا کہ جہاں پر آپ ایک بوری اپیوگ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک بوری اپیوگ نہیں کرنا پڑے گا جہاں پر آپ کو کالا بجاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر آپ کو کالا بجاری نہیں سامنا کرنا پڑے گا آپ کو پریسان نہیں ہونا پڑے گا اس کے علاوہ جوریا چونکہ کھار کے روپ میں ہوتی ہے اور جو نینو لکوٹ ہے یہ آپ کا اسپری کے روپ میں آپ پودوں پر اپنی فضل بمار سکیں گے وہ ڈائرٹ پہنچے گی بہت چھوٹا پارٹیکل ہیں اس کا لاب ملے گا اور لاب کا جو نسکر نکل کے آئے وہ تو آسچر جنیک ہے اور اسی کے لیے اس پدرتی کو لگاتر بڑھائے جا رہا ہے حالانکہ تمام طرح کے مددے ہوتے پر کچھ مددے ایسے ہوتے جن کا بھی جنتہ کے سامنے لانا بہت آبستک ہوتا ہے اور میرے اپنے اس کارکم کے مانترم سے ہمیزہ یہی پریاس رہتا ہے کہ وہ مددے وہ چرچہ کے بسا یا وہ جانکاری عام جنتہ دیس کی جنتہ ساجہ کریں بات اپنے دیس کی میں ساجہ کریں جس سے لوگ جانے کہ ہاں بھائی ہمارے دیس میں کیا پربرطن ہونے جا رہا ہے اور کسی چھت میں کیسی کرانتی آنے والی ہے آنے والے سمیہ میں کیونکہ جب اگر آپ نے نینو یوریا لکڑ بنایا تو نسی روپ سے آنے والے سمیہ میں بائیو ٹیکنولوجی ریسرچ کے مادہم سے آپ تمام طرح کی نینو جو اوربرک ہیں خاد ہیں بیعصتھا ہیں وہ آپ دیس میں لائیں گے کیونکہ یہاں پر پریاست چلتا رہے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر چلے گا بیعصتھا ہیں اور ساتھی ساتھ چلے گی یہاں پر نسکرس پریچھڑ ہوتے رہیں گے نسکرس نکلیں گے اور اس طرح کی ٹیکنولوجی سامنے آتی رہے گی جس کا لاپ بھی جنتہ کو لگا دار ملے گا اور جو سبسوڑی بات ہے کہ یوریا کے لیے ہم کو جو آیات کرنا پڑتا آنے دیسوں پر نربھر رہنا پڑتا وہ نربھرتا بھی ہماری بھی ختم ہوگی اور یہ نینو یوریا لکڑ ڈیس میں ایک پکار سے کرسی کانتی کو بھرابہ دے گی کرانتی تو یہاں بہت آئی ہیں آپریسن فلیڈ بھی ہوا ہے آپریسن مطس کرانتی بھی آئی ہے گرین کرانتی بھی آئی ہے تمہیں تمہیں کی سمجھ سمجھ پر یہاں پر کرانتی آئی ہے پر یہاں پر نینو یوریا لکڑ والی جو کرانتی ہے دیسی روپ سے یہاں پر لاب دے گی کیونکہ گجرات میں پرسط کا پہلا نینو یوریا پلانٹ کھل چکا ہے اور لبوہ لبوہ ڈیڑھ لاکھ بہت لوگ کا یہاں پر اور پادن شروع ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ اب یہ پادن شروع ہونے کے ساتھ ہی دیس کا ان بیوستہیں بھی ہو رہی ہیں بیوستہیں کیسے ہو رہی ہیں کہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسی نینو یوریا لکڑ پلانٹ کے الہار پر دیس میں آٹھ نئے پلانٹ آل لگائے جائیں گے جس کے لیے چار کی گوشڑا ہو چکی ہے جیہاں بتا دیں وہ چار اور اتبریج کے بریلی جلے میں بریلی کے جو اولا جمیں ہے اولا جو اے ایریا ہے اولا میں وہاں پر لگائے جائے گا ایک پری آگراج میں لگائے جائےگا پری آگراج کی مل nastڑی 없다 جو یہ پستو پر ایریا ہے پری آگراج کا وہاں پر ایک پلانٹ لگائے جائے گا اس کے علاوہ کا اندھلا پورٹ پہ بھی لگے گا اور پارا دی پورٹ پہ بھی لگے گا دنوں پورٹ لوگہاں پر بھی وہاں پر بھی نینو یوریا لکڑ کا پلانٹ لگنے جا رہا ہے اس کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں گونچڑا ہو گئی یہ امیر کی جا سکتی ہے کہ جلدی یہ پلانٹ شروع جائے گا اس کے بعد پھر تین پلانٹ کی چرچہ اور ہونی ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ جلدی ایک سال کے اندر ہم لہوہ لہوہ آٹھ پلانٹ لگا لیں گے اس گجرات کے پلانٹ کو جوڑ کر رہا ہے ساتھ پلانٹ اور اور جب آٹھ پلانٹ لگا لیں گے تو پیترین کی ہماری چھمتہ وہ لہوہ لہوہ آٹھارہ کروڑ بوتلوں کی ہوگی اور آٹھارہ کروڑ بوتل ہے جب جائیں گی مارکٹ میں جائیں گی شہکاری سمیتوں کے مادیم سے اپکو کے مادیم سے تمام طرح کی سنسطھاؤں کے مادیم سے سنگٹھن کے مادیم سے منڈی سمیتوں کے مادیم سے آپ کو ملیں گی تو نسی روپ سے ہی ایک کرسی کرانتی آئے گی کیونکہ یہاں پر جو ایک سمیہ تھا سرکار نائے نائے پریاس کر رہی تھی گراموڑے سے بھارتوڑے کی تحت بھی تمام طرح کی جنہوں کو پسارٹ کیا گیا ان کا لاد دیا گیا آم جنتہ کو گرامینوں کو تو یہاں پر آٹھ نربھر بھارت آٹھ نربھر کرسی یہ ٹیگ لائنڈ چل رہی ہو اسی کے مادیم سے کام کیا جا رہا ہے کہ ہم آٹھ نربھر بھارت ہیں تو آٹھ نربھر ہماری کرسی بنی چاہیے اور اسی کے چلتے ہی لگاتار اس طرح کے پریوک کیے جا رہے تھے کہ جس سے کی ہماری نربھرتہ ان دیسوں پر کم سے کم ہو اور ہم کو کم سے کم آیات کرنا پڑے جس سے کی ہمارا جو بیوستہ ہیں وہ سبشڈی کے معاملے میں نہ پھسے ہماری جنتہ کو پریسان نہ ہونا پڑے اور ہماری جنتہ کالا بجاری جیسی بیوستہوں سے نہ دوچار ہو اور سرل مادیم سے سستے مادیم سے آرام سے آپ کو نینو اور جو کی آپ کی برتبان کھیٹی میں آٹھ سے پندہ پرسنٹ کی اوپس کی بڑھتری کرے گا نائٹریجن کی یگوت ہے اس کو پورا کرے گا ساتھی چاہت جو فارم ہے اتنا فارم اتنا چھوٹا ہے وہ لکڑ فارم میں آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں اور نشی روپ سے یہاں پر فسلوں کو سیڈہ لام ملے گا جو یوریا جو جبین میں جانے کے بعد پھر گلتی تھی مٹی جوڑا سوکھی جاتی تھی پھر نائٹریجن پردوس کرتی تھی یہاں پر اسپری کے مادیم سے پودے کو ملے گی پودہ ڈائرٹ اس کو نائٹریجن پردوس کر کے اپنا لاب لے گا اور اوپس نشی روپ سے بڑھے گی تو بھارت جیسے دیس میں جہاں پر ہم لگتا پریاس کر رہے ہیں کہ پریوگ ہوں بہتر ہو اور نائنی ٹکنیک دیس میں آئے جو کی کرسی کو انت کرے کیونکہ میں نے اکتا آیا بھارت کرسی پردان دیس ہے اور دیس کی لبہ لبہ ساتھ پرسنٹ آبادی گرامین ہیں گاؤں میں رہتی ہے اور گاؤں کی اسٹڈی کب سجھ گی جگ گاؤں میں پریورتن ہوں گے جگ گاؤں میں کرانتی آئے گی جگ گاؤں میں تقنیق آئے گی اور گاؤں میں تمام ایسی بہستہ ہیں جن کو سچاری روپ سے بہتر کیا جائے گا کریرمنٹ کیا جائے گا چاہے ایجنا کی بات کرے کسان ندی کی بات کرے مول وقتان کی بات کرے ایم ایس پی کی بات کرے چاہے امر سروبر رجنا کی بات کریں جسے گاؤں گاؤں میں سروبر بنائے جائیں گے اور ساتھی سار سروبروں سے ایک پکار سے پریٹن بھی بڑھے گا اور جو گرامیڈ بھارات ہے وہ سسکت بھی ہوگا مول کے مادنم سے پیسے کے مادنم سے پریٹن بڑھے گا نشروف سے پیسہ آئے گا وہ سسکت ہوں گے گرامیڈوں کی جو جیوی کا ہے وہ بھی صدرے گی اور نشروف سے اپگریڈ ہوگی پرورتن بھی ہوگا تو اس طرح کی ٹیکلوجی ہے نشروف سے بھی کرتے ہو ساتھی سار جس طرح کی یوزنائے بھی ہیں یہ بھی آنے بالے سمیں گرامیڈ بھارات کو انہر بھارات کی روپ میں تبدیل کریں گی جو ایک سمیں نعرہ رہا ہے 2018 میں گراموڈے سے بھارت ہوتا ہے اس نعرے کو ساکار کرنے کی بیوستہ اگر ان مادنم سے ہوتی ہے نشروف سے اس پہ کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے اور میرا ماننا ہے کہ یہ ٹکنیک ہے بہتر ٹکنیک ہے نینویوریٹ لکوڈ آیا ہوا ہے اتنا بڑا پریچھن ڈیارہ ہزار چھتروں پر پریچھن ہوا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر پریوک بھی کیے گئے سو سے زیادہ فصلوں پر ان کا پریوک کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ نسکت بھی بہتر آئے میں ناکھتا ہے آٹھ سے پندہ پرسنٹ کی اوپر جو ہے بڑی ہے الہ الاک چھتروں میں خاص ہو جو ربی کی چھپکی بات کریں تو یہاں پر اگر بہتر بکل ملنا ہے تو نشروف سے یہاں پر ہم کو اپیوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ اپیوک ہمارے آنے والے سمائے کے لیے بہتر پڑھنا ہم سامنے لے کر آئے گا کیونکہ نہ ہماری سرکار کو سبسٹی ڈینی پڑے گی سرکاری کھجانے پر بوجھ کم پڑے گا اور نشروف سے یہ نئی تقنیق ہے اس کو لے جانے کے لیے پتالیس پچاس کلو کی آپ کو بوری نہیں اٹھانی پڑے گی اور پان سو ایمل کی ہے یعنی آٹھ لیٹر کے آپ آرام سے اس کو لے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پکار سے جو اس کا کریا ہے جو اس کی کام کرنے کریا ہے جس طرح اس کو ڈالا جاتا ہے وہ بھی بڑی آسان ہے جارہ پریسان نہیں ہونا تو نشروف سے جو ہی ٹیکنلوجی آئی ہے نینو یوریلکٹ اس کو ہم کو پیوک کرنا ہے جس سے آنے والے سمائے میں جو کرانتی ہے کرسی میں وہ سفل ہو سکے کیونکہ جب تک ہم کرانتی سفل نہیں کریں گے تب تک ہم بہتر کل کو کیسے انجام دے پائیں گے اگر ہم کو بہتر کل لانا ہے تو ہم کو کچھ بہتر کرنا پڑے گا بہتر کرنے کے لیے ہم کو جو نئینی تقنیک ہیں ان کو اجمانہ ہوگا چاہے اورگینک کی بات کریں چاہے گوبر خات کی بات کریں اور چاہے کیمو خات کی بات کریں اور چاہے جو نینو یوریلکٹ کی بات کریں دیش میں پرورتن کا سمائے ہے پرورتن کے کہ اپیوکیتا کو کھوڑ بھی سویکارنا ہے ساتھی ساتھ آنے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ جب تک ہم کیونکہ کوئی بھی چیز اگر دیس میں نہیں آتی ہے تو کل لوگ جزکتے ہیں فسلوں والی بار بہت بڑی بار دیتے ہیں فسلوں سے نقصان ہو سکتا ہے اگر فسل سکھل جاتی ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے تو تمام طرح کہ آپ انڈیسہ بھی رہتے ہیں تو ان انڈیسوں کو درکنار کرتے ہیں یہاں پر نینے ایریا کے بارے میں جاننا چاہیے اس کو اپیوکیتا کو لانے کے لیے اب ہم کو آنگے بڑھنا ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیس کسی چھت میں آنگے بڑھے بہتر پڑھنا ہم سامنے لائے ایک ایسی ریکارڈ پیدا بار کا جو تو آج بھی ریکارڈ پیدا بار ہو رہی ہے کہ ہم دوسری دیسوں کو خادیان دے سکے بیش سکے نریاد کر سکے ہم کو خادیان کے لیے آنے جلگتوں کے لیے دوسری دیسوں پر نربان نہ رہنا پڑے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج نربان بھارت بنے ہم چاہتے ہیں آج نربان کرسی بنے ہم چاہتے ہیں گراموڑے سے بھارت ہو دائے تو اس کے لیے ہم کو اس طرح کی تقنیق کو اپیوک کرنا پڑے گا اور ساتھی سار اپیوک کرنے کے ساتھ اس کا پیچار پسار بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان میں پیچار پسار بہت آبستک ہے کئی بھرانتیاں بھی پھیل جاتے ہیں بھرانتیاں کے مادنم سے تمام ایسی چیزیں ہیں ایسے پیروگ ہیں ایسی دمائی ہیں ایسی جو بیوستہ ہیں ایسی تقنیق ہیں جن کے پیروگ سے ہم بنچت رہ جاتے ہیں اور جب بنچت رہ جاتے ہیں تو نشیروف سے اس کا کھامیجہ ہم بھگرتے ہیں اور جب ہم اس کا پیروگ کرنے کی شرینی میں آتے ہیں تب تک دیر ہو جاتی ہے تو نشیروف سے یہاں پر لاپ کا سمیں ہے تقنیق کا دیکھنا ہے سمجھنا ہے اگر مدچ ہم بنچ ہے سمجھنا ہے تو اپیوستہ ہیں اسے سمجھنا ہے اس کو اپیوگ کرنا ہے کیونکہ اپیوگ کا طریقہ بھی بہت جرہی ہے کس طرح اپیوگ کرنا ہے کتنے لیٹر اس کو پانی ملانا ہے کتنے لیٹر میں اس کو اپیوگ کرنا ہے جو اپیوگ کرنا ہے تمام طرح کی جو گایڈ لائنس اس کو فولو کرنا ہے اور اسے vaisتھویا کرنا ہے کیونکہ دیس کا پہلا نیانویوریا لوکٹ پر خواенного لے اور یہ دیش کا ہی نہیں بلکہ برسو کا پہلا نیانو یوریا لیکڑ پلانٹ ہے یہ بھارت کے لیے بہت گرب کی بات ہے اور نشی روپ سے اس کرول بائیو ٹیکنونیجی ریسر سینٹر میں جو ایک بڑا پریشن ہوا اس کا پریوک ہوا اس کے بات جو نسکل نکل کے آیا ہے بہت بہتر ہے اور نشی روپ سے آنے بالے سمیہ میں یہ دیش میں کرسی کانتی لائے گا اور کرسی کانتی سے مہندم سے بھارت جو برسو گروہ بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے جو برسو گروہ بننے کی پر پہ اگر سا رہے اس کو پیورا کیا سکے گا تو آج کی چرچہ میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار